بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے تین چار ماہ پہلے شابان میں ایک ویڈیو کی تھی کہ جب قصور کے ایک امام بارگاہ میں ایک جشن ایک خاتون گلوکارا سے پڑھوایا گیا تھا اور وہ خاتون گلوکارا امام بارگاہ میں بیٹھی ہارمونیم اور دیگر علات محسیقی کے ساتھ جشن پڑھ رہی تھی اور آگے بیٹھے لوگ جھوم رہے تھے تو اس کے خلاف ہم نے بھرپور آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ امام بارگاہ کی توہین ہے اہل بیعت کی تعلیمات کی نفیح ہے بلکہ ذکر کی توہین ہے تو بہت سے لوگوں نے اس بے حرمتی کے خلاف تب آواز اٹھائی تھی تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے بہت سے ذرائع سے مجھے کہا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہم آپ کو دیکھ لیں گے یعنی دوسرے لفظوں میں مجھے دھمکایا تھا تو میں نے انہیں تب بھی یہ کہا تھا کہ اگر مستقبل میں بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کے خلاف ہم شدید رد عمل دیں گے اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے اور ایسا ہی ایک واقعہ بھی جہلم کے علاقے دینہ میں پیش آیا کہ جہاں پر ایک جشن غدیر کا انعقاد کیا گیا بلکہ جشن کہنا تو سے جشن کی توہین ہوگا میوزیکل نائٹ کہا جا سکتا ہے اور اس میں ایک مشہور نوہ خان نے بھی پرفارم کیا اپنے فن کا مظاہرہ کیا موسیقی پر اور اختتام پر ایک عورت ایک پروفیشنل سنگر گلو کارا اس نے اس جشن سے خطاب کیا موسیقی کے ساتھ تبلہ ہارمونیم بانسوری ان سارے علات موسیقی کے ساتھ اس نے عید غدیر کے قصیدے سنائے اور آگے بیٹھے ہوئے ابو جہل جھومتے رہے داد دیتے رہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عید غدیر مولا علی علیہ السلام کی ولایت ایک عورت بے پردہ عورت مجمع میں بیٹھی بتا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں مولا علی کی تعلیمات کی سریح نفی کر کے تم قصیدے سن رہے ہو ایک خاتون سے اور اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس تقریب کے منقض کرنے والے سید ہیں یعنی یہ کیسے سید ہیں کام تو یہ سیدوں والا نہیں کام تو یہ موسیقار گھرانے والا آپ نے کیا ہے یعنی اگر آپ کو اتنا شوق ہے خواتین سے گانے سننے کا موسیقی سننے کا تو آپ کسی اور محفل میں جائیں آپ اس کو جشن کا نام دے کر لائیو چلوا کر اور شیعت کی بدنامی کا باعث کیوں بن رہے ہیں اور یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ خواتین جشن پڑتی ہیں مردوں میں آ کر موسیقی کے ساتھ یہ فیل یزید ہے بلکہ یزید بھی یہی چاہتا تھا کہ شریعت محمدی کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنا چاہتا تھا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے اپنی مرضی کا نام دین رکھ لیے گا جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اہل بیعت کے نام پر اور نام اس کو شیعت کا دے دیا جاتا ہے جشن غدیر لکھ کر لائیو چلوا دیا جاتا ہے کسی ازاداری کے چینل پر اس خاتون سے پہلے ایک بڑے معروف نوحہ خان نے پرفارم کیا ہے موسیقی پر اور ابھی محرم آئے گا تو دیکھئے گا وہ نوحہ خان بھی اور یہ لوگ جو آگے خاتون کے بیٹھے سن رہے تھے یہ لوگ کس طرح سے پھر مسائب پر گریہ کریں گے اور کربلا میں جو اہل بیعت نبوت کی چادریں لوٹی گئیں اس پر یہ گریہ کریں گے لیکن اس پر گریہ کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لینا کہ یہی کام جس پر سید سجاد روتے رہے یہی تو تم نے ان کے نام پر کرنے شروع کر دی ہیں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اور یہ لوگ جو شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں ان میں اور اہل بیعت کے قاتلوں میں زیادہ فرق نہیں ہے آپ کہیں گے اتنی سخت بات کر دی میں آپ کے سامنے امام کی حدیث پیش کر دیتا ہوں اسی حوالے سے اور اصول کافی کی حدیث شیعہ مسلق کی متبر کتاب اس میں علی بن ریان سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا صحابی جس کا نام یونس ہے وہ کہتا ہے کہ میں جناب خورا ثانی یعنی امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اباسی کہتا ہے کہ آپ نے محسیکی کی اجازت دی ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ بے دین ہے جھوٹ بولتا ہے میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا بلکہ جب اس نے مجھ سے محسیکی کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ ایک شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور گانے اور محسیکی کے بارے میں دریافت کیا تو امام نے فرمایا شخص یہ بتا کہ جب خداوند عالم حق و باطل کو الگ الگ رکھے گا یعنی جتنی چیزیں حق ہیں وہ ایک طرف رکھے گا اور جتنی باطل ہیں دوسری طرف رکھے گا تو محسیکی کو کس طرف رکھے گا تو اس نے کہا کہ باطل کی طرف تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا جواب صحیح ہے کیونکہ محسیکی کا تعلق باطل سے ہے تو مومن ایسی کئی اور احادیثِ معصومین موجود ہیں جس میں محسیکی کی آلاتِ محسیکی کی ممانیت ہے لیکن یہ لوگ محسیکی سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان پر اثر نہیں ہوتا یہ فرامینِ اہلِ بیعت کو بھی نہیں مانتے کیونکہ محسیکار ہیں شاید مجبوری ہے ان کی کوئی بھئی اگر تم نے ذکر ہی سننا ہے تو محسیکی کے بغیر سن لو ضروری ہے کہ خالص دودھ میں گندگی ملا کر ہی پینی ہے ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ صرف اپنی مرضی کر رہے ہیں ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں نہ ان کے تعلیماتِ اہلِ بیعت سے کوئی تعلق ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ